ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے کہ ان کے بچے زندگی میں آگے بڑھیں ان کا نام روشن کریں لیکن اگر یہ بچے سپیشل کٹس ہو کسی بھی طرح کی منٹل دسیبیلیٹیز جیسے کہ آرٹیزم ڈاؤن سنڈروم وغیرہ کے شکار ہو اور اگر ان کے ماں باپ گریب ہو تو اکثر انہیں پڑھانا بہت مشکل نظر آتا ہے اور یہ پیارے ماسوم بچے اپنی پوری زندگی گھر کی چار دیواروں میں گزارتے ہیں لیکن انہی بچوں کے لیے جن سے دنیا مو موڑ لیتی ہے مسٹر سنیل ست پتے نے ایک ایسا سکول سٹیبلش کیا ہے جو ان کے لیے جنت ہے آئیے اب بات کرتے ہیں اس شخص کی اس فرشتہ نمہ شخص کی جنہوں نے سکول کو سٹیبلش کیا ہے اور دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے مسٹر سنیل ست پتے سب سے پہلے تو ہم ہمارے چینل کے ذریعے آپ کو سلام کرنا چاہیں گے آپ کی سوچ کو سلام کرنا چاہیں گے کہ جہاں دنیا ان بچوں سے مو موڑ لیتی ہے وہیں آپ نے ان کے لیے ایک ایسا سکول تیار کیا جہاں پر آگے یہ سیکھتے ہیں اور یہ دنیا میں آگے جا کر دوسرے بچوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بھی چل سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بتائیں کہ گھر کو سٹیبلش کرنے کا آئیڈیا آپ کو کس طرح آیا حالانکہ میرا بچپنا جگیوں میں سلم میں گیا ہے تو سلم کی جو جندگی ہوتی ہے وہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے وہاں پر جو سلم میں جو سمسیاں ہوتی ہو وہ سمسیاں بھی میں نے بہت نزدک سے دیکھئے ہیں تو جب ان بچے کے ساتھ میں کام شروع کرنا چاہتا تھا تو سلم میں رہنے والے بچے نارمل بچے کے ساتھ ہی ساتھ جب سپیشل بچہ ہوگا سلم میں یا اس فیمیلی میں تو اس کی تو بہت ساری سمسیاں ہو سکتی ہے ایسا مجھے جب میں نے یہ شروع کیا تب مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ پرکلپ دو آجار آٹھ میں شروع کیا اور اس ایریا میں اس بھاگ میں ان بچوں کو سکول کی بہت آواشکتہ دی کن کن پیرنٹس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان بچوں کا سپیشل سکول ہوتا ہے اور یہ سبھی بچے اپنے چار دیواریوں میں اپنا بچپنا گزار رہے تھے جب ان کو اس چار دیواریوں میں دیکھا تو مجھے بہت درد محسوس ہوا مجھے تب لگا کہ ان بچوں کے ساتھ کام ہونا بہت ضروری ہے اور تب سے پھی اس ابھیان کو ہم نے شروعات کی اور اب تک ہم یہاں پر پہنچ گئے سر تو آپ ہمیں یہ بتائیں جسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہی سکول میں جو بچے ہیں وہ آٹیزم اور ڈاؤن سنڈروم کے شکار ہیں تو اس کے علاوہ اور کونسی مینٹل دیسیبیلٹیز ہیں جس کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں ہمارے پاس تو ڈاؤن سنڈروم آٹیزم اس کے بعد ڈیولپمنٹ ڈیلے سیویر مینٹلی ریٹارڈیٹ بچے ہم سکول میں داخل کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے سکولوں میں جو سیویر سیویر مینٹلی ریٹارڈیٹ بچے ان کو ایکسیپ نہیں کرتے کیونکہ جو سیویر مینٹلی ریٹارڈیٹ بچے ہوتے ان کے چیلنجز بھی بہت رہتے ہیں تو ان کے ساتھ کام کرنا اسمبھو مانتے ہوں گے شاید ان کی سوچ یہ سوچ سکتی ہے مگر جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بچے یہ بچے اور سکولوں میں نہیں لیں گے داخل نہیں ہوں گے تو ان کا وکاس کیسے ہوگا تب ہم نے سوچا کہ ایسے بھی بچے ہمارے پاس یادی آتے ایڈمیشن کے لئے تو ہم ان کو ضرور ایکسیپ کریں گے اور جتنا ہو سکے ہم ان کی وکاس کرنے کی کوشش کریں گے دوستر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب نورمل سکول جن بچوں کو ریجیک کر دیتی ہے کچھ سیکھ کر اپنے گھر جاتے ہیں تو ان کے پیرنس کے زریعہ آپ کو کس طرح کا ریسپونس ملتا ہے خوشی یہ شبدوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے یادی اس فیملی کے چہرے پر جو مسکان آتی ہے وہ دیکھنے کے بعد جو ہمیں آندھر ہی جو خوشی میسس ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے ایک اس کے لئے میں ایک اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بچہ تھا جو اٹھا سال کے بعد ہم نے اسے ایک institute میں ایسی میکننگ ٹریننگ کے لئے اسے بھیجا گیا تھا ایک سال کا اس نے بہت اچھی طرح ٹریننگ کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد وہ ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ بچہ آج ایک پرائیویٹ institute میں پرائیویٹ فرم میں کام کر رہا ہے اور جب اسے ہم نے یہ پوچھا کہ تمہیں کیسے محسوس ہو رہا ہے تو وہ اپنے ایک ہی شبدے میں بتا دیتا ہے کہ ڈھینکیو سو مچ اب آئیے ویورز بات کرتے ہیں یہاں کی ٹرسٹی اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر والنجر مس بینہ صلح سے اور دیکھیں ان کا کیا کہنا ہے میم جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ یہاں پر ٹرسٹی بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ والنجر بھی کرتی ہیں تو ان بچوں کو پڑھانا ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا کیسے لگتا ہے آپ کو جیسے سور نے بتایا کہ کچھ خوشی رہتی ہے جو ہم لوگ ورڈز میں ایکسپریس نہیں کر پاتے یہاں پر میں سپیشل ایڈوکیٹر نہیں ہوں تو میں بچوں کو ڈریکٹلی پڑھا نہیں سکتی لیکن ایک جو ساتس فیکشن ملتا ہے لائٹ میں کہ کچھ اچھا کر رہے ہم لوگ کسی کی سیوہ کر کے وہ ایک الگی ایکسپریئنس ہے تو والنٹیئرز کی ہمیں کافی ضرورت پڑتی ہے جو ہمارے ویوورز چینل دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ اپنے لیول پر کچھ ایسا کرے جس سے سوسائیٹی کو واپس دے سکے دوسروں کی مدد کر سکے اور ہو سکے تو آ کر آپ کے ارگنائزیشن کے ساتھ جڑ سکے جی بلکل کیونکہ میرا جو سکل تھا بیسیکلی وہ ہی تھا کہ میرا ٹائپنگ ہے کمپیوٹر چلانا آتا ہے لیٹرز بنانے آتے ہیں تو میں نے اسی چیز سے شروعات کی تھی جو سکل جو ہی ہم سب کے پاس ہوتی ہم سب آفس میں کام کرتے ہیں تو میں نے ویسے ہی سٹارٹ کیا تھا گھرکل میں آنا فیس بک پہ ہمارا جو پیج ہمارا ہی سوشل میڈیا سپڈیٹ کرنا جو ہمارا میسیج ہو کیسے ڈرافٹ کرنا ہے میں نے یہی سب سکل سر سٹارٹ کیا تھا پاچ سال پہلے اور میں نے خود نے ٹرانسفرمیشن دیکھا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے جو ہم سب کو آتی ہے وہ کہاں سے کہاں کسی انسٹیٹیوٹ کو لے کے آتی ہے تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی سکل ہے سپاکہ آپ کو کا تائم سپن کرنا ہے اپنی سکل جو ہے اس کا ایک چھوٹا سپسین دینا ہے اس وقت ہمیں والینٹیر کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمارا جو پلان ہے آپ یہ گھرگل کا سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ایک سٹپ آور آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ اپنا ایک ریسیدنشل ہوم دیولاپ کر رہے ہیں تو اس کی پروسس آلڈی شروع ہو چکی ہے اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جہاں پہ ان کے ایمپلوئیمنٹ سکلز دینی ہے ہمیں جو سسائیٹی ان کو ریجیکٹ کرتی ہے ہم انہیں ایکسپٹ کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو وہ صرف دو یا پچ یا دس لوگوں سے نہیں ہو پائے گا اس کے لیے ہمیں والینٹیر کی بہت ضرورت ہے تو پلیز آکے ہمارے ساتھ چھوڑے اور یہ کوز کو آگے لے کے جانے میں ہماری مدد کریں مہم سب سے پہلے ہمارے چینل کی طرف سے کوٹے سٹیپ ضرور لے سکتے ہیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے کچھ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ ایسے انجیوز کے ساتھ ایسی اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کے ساتھ والینٹیر کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اپنے آس پاس دیکھئے ضرور ایسا کچھ نہ کچھ تو ہوگا جس کے ذریعے آپ سوسائیٹے کی اور معاشرے کی مدد کر سکتے ہیں